موسیقی 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 مائیواتی کا بیان بولی بی ایس پی سے نکالے گئے نیتاؤں کو ایس پی کا اپنی پارٹی میں شامل کرنا نہیں بڑھائے گا جنا دھارت راسترے کارکار ڈیرنی کی باتھک میں جی پی نٹا بولے کئی راجعوں میں میں بھی جی پی سرکار ہے لیکن پارٹی کا بیسچ آنا ابھی باقی ہے سیم چننی کا اعلان منجاب میں پیٹرول 10 روپے اور ڈیزل 5 روپے ہوا سسطہ یو پی چناؤ کی تیاری تیز وائران سی آزمگر دوارے پر جائیں گے گریہ منتری عمیت شاہ دیش میں پچھتے چوبز گھنٹے میں آئے قریب دس ہزار آٹھ سو تیر پندنائے کورونا ماملے ایک پاس وچھا بس سنکرمیتوں کی موت نمشکار آپ دیکھ رہے پرائیم ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بلیٹن کی علیگر کے تھانہ دہلی گیٹ کے سرائے میاں میں دیرات پٹا کے جلانے پر ببھال ہو گیا پٹا کے جلانے پر دو پکشوں کے لوگ آپس میں بھیڑ گئے مارپیٹ کے بیچ دونوں پکشوں میں پتھراؤ بھی ہوا جس میں ایک کار کے شیشے ٹوٹ گئے مارپیٹ میں دونوں پکشوں کے ساتھ لوگ غیل ہو گئے جنہیں جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے علاقے میں ہوای فائرنگ ہونے کی بھی چرچہ ہے حالانکہ پولس اس سے انکار کر رہی ہے کون سے معلومات ہوا ہے کہ سرائے میاں میں دونوں پکش دلی سماسے ہیں اور کسی ناسپائٹی میں یہ جھگڑا ہوا ہے لیکن اس طریقے سے جھگڑا ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ جھگڑا ہوا کیسے کیونکہ دونوں ہی سمجھ دلی سماسے لوگ ہیں دونوں ہی پیار پریم سرے اس میں ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ان دونوں سمجھ کو لڑان کے کام کیا کیونکہ یہ دیوالی کا سیجن ہے دیوالی کے سیجن میں پڑا کے بازی سے زیادہ ہوئے ہیں اس میں بالیوک سمجھ کے کم بستی ہے مہار سمجھ کی زیادہ بستی ہے اور جس کی بستی زیادہ ہوتی ہے وہ چھوٹے لوگوں پر آکھا مرکتے ہیں ہاتھرس کی تحصیل ساسنی کے رودائن روڈ پر سرکاری سمجھتی سے کسانوں کو سمیہ پر خاد نہیں ملنے سے کانگریسیوں نے اتفردیش سرکار کا پتلا فکر پردرشن کیا کانگریس ہاتھرس جلادیاکش چندرگپت وکرمادیت نے کہا کہ ساسنی جب سے خاد باٹنا شروع ہوا ہے تب ہی سے کسانوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں کسان صبح سے ہی گوداموں کے باہر لمبی قطار لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی کسان خاد سے ونچت رہ جاتے ہیں علیگرڈ میں ہوم گارڈوں کے دوارہ لگتار تمام طرح کی گھٹناو کو انجام دیا جا رہا ہے اپنے رسوک کے چلتے ہوم گارڈوں کے دوارہ آٹو ڈرائیوروں کو پریشان کیا جاتا ہے جب بھی ہوم گارڈ آٹو ڈرائیور کو پیسے نہیں دیتے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے جس کے بعد اب ہوم گارڈ کو آٹو ڈرائیور کے دوارہ اپنے آٹو میں نہیں بٹھانا مہنگا پڑ گیا ہوم گارڈ کے دوارہ آٹو ڈرائیور کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی گئی آٹو چالک کا قصور صرف اتنا تھا کہ آٹو ڈرائیور مریض کو لے کر میڈیکل کالج جا رہا تھا راستے میں ہوم گارڈ کو جب لفٹ مانگی تو ڈرائیور کے دوارہ مریض کے آٹو میں ہونے کا حوالہ دیا گیا لیکن یہ بات ہوم گارڈ کو ناگبارہ گزری جیسے ہی آٹو آگے پڑھا ریڈ لائٹ ہونے کے قارن آٹو ڈرائیور نے آٹو کو روک دیا تب ہی پیچھے سے آئے ہوم گارڈ کے دوارہ آٹو ڈرائیور کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی گئی ہوم گارڈ کی مار پیٹ سے گصہ آئے آٹو ڈرائیور اور مریض کے پریجنوں نے جم کر وہی موقع پر ہوم گارڈ بھی فرار ہو گیا چندولی جنپد میں مدماشو کے حوصلے بلند ہے چندولی کے صدر کوتوالی چھیتر کے نیشنل ہائیوے پر گنڈوں نے ایک ایو وقت کو نشانہ بناتے ہوئے چین کر فرار ہو گیا بتا دے کہ وارار سی جلے کا رہنے والا دھرمیندر کمار شرماس صدر کوتوالی کے فٹیا گاؤں اپنے سسرال جا رہا تھا کہ راستے میں اگیات ہوسلا بلند چار گنڈوں نے نیشنل ہائیوے سمیپ سنسان جگہ پر لے جا کر روپے اور موبائل چھین لیے وہے پیڑ تیوک نے صدر کوتوالی تھانے میں اکت چھینیتی کو لے کر تھانے میں تحریر دی ہے ہوسلا بلند چھین لڑکے تھے کتے لڑکے تھے چھار لڑکے تھے سنبھل کے تھانا رجپورہ کے گاؤں پاری وارہ میں پردھانی کی رنجش کو لے کر دبنگوں کا کہہ جاری ہے بیتے تین نومبر کو راشن ڈیلر کشہالی رام گریبوں کو راشن بات رہے تھے اسی سمیں ایک گرامیڑ نے ڈیلر کو ادھاری کے پیسے دیے تھے تب ہی کسی نے ان کی ویڈیو بنا لی اور سوشل میڈیا پر وارل کر دیا جہنکاری کے مطابق گرامیڑ اوم پال نے بتایا کہ راشن ڈیلر کو ادھاری کے پیسے وارل ویڈیو میں واپس دیے گئے ہیں فتے پور کے حدگام بلوک کے کشف پور محولیہ گاؤں میں ایک مہینے پور وہ ہوئی بارش کے بعد جیون گزرنے والے پیڑت دمپتی کی تصویر سامنے آئی ہے بتا دے کہ بارش میں پیڑت پریوار کا مکان دھرشا ہی ہو گیا تھا وہیں اس کے بعد پریوار گاؤں میں بنے پنچائد بھون میں گزارہ کرنے لگا تھا پیڑت پریوار کے انسار پردھان نے پنچائد بھون سے بھی باہر کر دیا تھا پریوار بارش میں گرے ہوئے گھر میں رہنے کو مجبور ہو گیا تھا لیکن پیڑت پریوار کو پردھان منتری آواز نہیں ملا وہیں کانگرس کے یوبا نیتا نے مفلیسی میں جیون گزارنے والے پیڑت دمپتی سے ملاقات کی پیڑت پریوار نے یوبا کانگرس نیتا شیوہ کانت تیواری کو پوری بات بتائی گووردھن دان گھاٹی مندر پر چین سنیچنگ گیروہ کے ایک صدہ سہش ردھالو نے پکڑ کر پلس کے حوالے کر دیا ڈیڑھ لاک روپے کی چین پر کیا ہاتھ ساف کرتے ہوئے چوڑ پکڑا گیا ہے مندر میں موجود سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر پلس کاریوائی میں جوٹی ہے میں یہاں پرکمہ کرنے آئے تھے جیسے ہی دان گھاٹی پہ درسن کرنے کے لئے مین گیٹ پہ کھڑے ہوئے تو میرے ساتھ میرے مطر راجے ساہے تھے ان کی شیعہ کیا ساتھ میں نے پیچھے سے چین توڑ لی پھر ہم گتھم گتھا ہوگے اس کے بعد اس نے پکڑ لیا وہ بھاگڑے لگیا اس نے چین دوسرے کو دے دی دوسرے دونوں کو پھر پکڑا گیا تیسرے کو دے دی پھر ہم دونوں پکڑ لیے ایک بھاگڑ ہے ایک پکڑ لیا ہم نے وہ تھانے میں ہے تھانے میں سب پولیس میں ہم نے دے دیا اب تفسیر چل لیے کیا ہوگا یہ بات میں سنگٹھن کو مجبورت کرنے اور وستار کی قوایت میں تڑنمول کاؤنگرس کے پردیش عدیقشے نیراج رائے سلطان پر پہنچے اس دوران انہوں نے پردیش کی بھاچپس سرکار کو اہنگکاری اور نیرنگ کو بتاتے ہوئے آگا میں ودہان سبحچناؤں میں خدیڑنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ودہان سبحچناؤں لڑنے کو لے کر سیش نیترتو کا نردیش ہی ماننے ہوگا وہیں نیراج رائے نے یہ بھی کہا کہ جو بھی پردیش کی اس بھاچپس سرکار کو اکھار فیکنے میں سب سے مضبوط دکھائی پڑے گا اس کے ساتھ ٹی ایم سی گڑ بندھن بھی کر سکتی ہے اس کے نرمپوس اور اہمکاری سرکار چل رہی ہے اس سرکار کو خدیڑنے کے لیے جیس طرح بنگال میں کھیلا ہوگے ہوگا تر پردیش سے کھتیڑا ہوگے شروعات کرنی کے گازے پردھانہ چھیتر کے بہادورپور گاؤں میں دو پکشوں میں ہوئی مارپیٹ میں ایک یوبک کی موت ہو گئی لیکن کی موت کے بعد گرامیڑوں کا پولیس کے خلاف گصہ دیکھنے کو ملا جس کے بعد گصہ گرامیڑوں نے تھانے کے سامنے ڈیڈ باڈی رکھ کر روڈ جام کر دی گرامیڑوں نے پولیس پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے جمکر نارے بازی بھی کی اس دوران گرامیڑوں کی پولیس سے نوک جھوک بھی ہو گئی جہاں موقع پر ایس ڈی ایم اور سی او کے ساتھ کافی سنکھیا میں پولیس بل موجود رہا دو دن پور ہوئی گھٹنا میں پولیس پر آروپ کی گرفتاری نہیں کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے چار دن کی گھٹنا ہو گئی پولیس نے کوئی کر ایک مہینے میں چوتی گھٹنا ہے آج تک اپ آئی یار نہیں لکھی گئی کوئی کاروائی نہیں ہو یہ ہے کی اٹین نم چوبیس گھنٹے کا ہم سے سمی مانگ تا ایسو صاحب نے چوبیس گھنٹے کے ارطہ 40 گھنٹے ہو چکے چار جن راشتر جن ادیوگ ویعاپار سنگٹھن اپنی مانگو کو لے کر آگامی 19 دسمبر کو لکھنو میں ویعاپاریوں کا ایک مہا سمیلن کرنے کے رن نیتی بنا رہا ہے ویعاپار سنگٹھن کا کہنا ہے کہ خودرہ ویعاپاریوں کے لیے سویٹ پوائنٹ کا کام کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے الگ سے خودرہ ویعاپار منترالے کا گٹھن کیا جائے راستری جنودیوب ویعاپار سنگٹھن کے راستری عدیقش امید گپتہ دوارہ ایک پریس وارتہ کی گئی اس موقع پر راستری عدیقش نے کہا بھارت سرکار سے ویعاپاری سنگٹھن مانگ کرتا ہے کہ بھارت سرکار کے اندر الگ سے ویعاپاری خودرہ منترالے کا گٹھن خودرہ ویعاپار منترالے نے مانگ کی ہے جس طرح سے آن لائن ویعاپار بڑھتا جا رہا ہے خودرہ ویعاپاری کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ مہا سمیلن کیا جائے گا ویعاپاری کا مہا سمیلن ہوگا جس میں کئی بڑے مددوں پر چرچہ بھی کی جائے گی سلطان پر سی یہ بڑی خبر سامنا آئی ہے جہاں پر ویعاپاری ایک سنگھٹن بنا کر ویعاپاریوں کا مہا سمیلن کریں گے گازی پور کے جنگی پور دھانا چھت رکی یاد موڑ کے پاس سے 24 اکٹوبر کو یوک کی ہتیا ہوئی جس کا کرائیم برانچ ٹیم ایوام جنگی پور تھانا پولس نے چار ہتیا روپیوں کو گرفتار کیا ہے پولس لائن میں آیوجت پریس وارتہ میں پولیس عدیق شاکر رام بدن سنگھ نے ابی یکت کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ بہن کو چھوڑنے پر سالے نے جیجہ کی ہتیا کر دی تھی اور ایس پی نے بتایا کہ پوست پرنس یادو نے بتایا ہے سیمرا چک فیض اتھانا بہن کی شادی دوزار اٹھار میں مرتق جتیندر یادو کے ساتھ ہوئی تھی آپس میں انبن کے چلتے مرتق نے اپنی پتنی کو چھوڑ دیا تھا کئی بار پنچو آیت ہو نے کے بابجود مرتق اپنی پتنی کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا جس کے بعد اس پورے حتی کانڈ کو انجام دیا گیا دو اس کے ساتھ ہی ہیں سون اور سندیب جو رہکی کر رہے تھے یہ سبھی گرفتار ہو گئے ہیں ابھی ارون دیادو گرفتار ہی باقی ہے وہ بھی گرفتار ہو جائے گا اس اتھ مان کی مورتی انعورن کا ہے اور سماج وادی پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے راکیش شرما نے مورتی سے کپڑا ہٹا دیا اور پوجہ ارچنا کی بعد میں اس کی فوٹو سوشل میڈیا پر بھی آئی پولیس پرشاست نے مقدمہ درج کر دیا جس پر آج سماج کا سمیلن منطری کو گھیڑ لیا اس ماملے پر ودھایا کرا شرما نے ایک گیاپن جیلا پرشاسن کو سوپا اور ایس ڈی ایم شکار پور سے مانگ کی 48 گھنٹے میں مورتی کا ناور کیا جائے اور مورتی سے کپڑا ہٹایا جائے اور نہیں تو سماج کے لوگ بڑا آندولن کریں گے پروسرام کی پوجا کر لیکن ان لوگوں نے چاہے وہ کرانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں انہوں نے وہ بھگوان پروسرام کو دوبارہ کپڑا لپیٹ کر جبکہ ہمارے دھرم میں لکھا ہے کہ جس بھگوان کی پوجا شروع ہو جائے اس بھگوان کو کبھی ڈھکنا نہیں چاہیے اتر پردیشی خبروں میں فلحال اتنا ہی آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ